پی ٹی آئی کے حکومت میں کرپشن مزید بڑھ گئی ٹرانسپرینسی ٹو نیشنل کی تازہ رینکنگ میں پاکستان سولہ درجہ تنظلی کے ساتھ ایک سو چوبیس میں سے ایک سو چالیس میں نمبر پر پہنچ گیا کرپشن پرسپشن انڈیکس بہتر ہونے کی بجائے مزید تین پوائنٹس کم ہو کر اٹھائیس رہ گیا ریپورٹ کے مطابق کرپشن بڑھنے کی بڑی وجہ قانون کی حکمرانی میں مسلسل کمی اور بدنوانی کی رکھتام کے لیے مربوط کوششیں نہ ہونا ہے رشوت لے کر عوامی معاہدے لائسنسنگ اور منپسند فیصلوں کا رجحان بھی بڑھا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ حکومت پر فرد جرم قرار دے دی بولے عالمی ادارے نے دوسری بار گواہی دے دی کہ حکومت چور ہے کرپٹ حکمران استفادے اور عوام کی جان چھوڑیں ملک ان کی لوٹ مار کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا حمزہ شہبازہ کہنا ہے کرپشن اور احتساب کا بیانیہ پاکستان کی جڑے کھوکلی کرنے کا مضموم منصوبہ تھا اس عذاب سے چھٹکارہ ناگزیر ہو چکا کرپشن میں ہوش ربا اضافے کی ریپورٹ کے بعد عمران خان کی حکومت کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے آپ کو کرپشن بڑھنے اور معیشت کی تباہی کا جواب دینا ہوگا ملک سے غربت کا خاتمہ دولت کی صحیح تقسیم سے ہی ممکن ہے رہنمہ پیپلز پارٹی شہری رحمان نے ٹرانسپرنسی انڈیکس کی ریپورٹ حکومت کے تابوت میں آخری کیل قرار دے دیا حکومتی اہدداران نے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل پر سوالات اٹھا دیے مووے نے خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے یہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی نہیں آدل گلانی کی ریپورٹ ہے جسے نواز شریف نے سربیا میں سفیر مقرر کیا تھا یہ اس وقت اچھی ریپورٹ دے رہا تھا جب شہباز شریف کے چپڑاسی کی اکاؤنٹ میں چار عرب جمع ہوئے ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور نے ریپورٹ جالی قرار دے دی ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ سے حکومت کی حقیقت سامنے آگئی لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس شاہد خاقہ نباسی بولے جسے صادق اور امین کے لقب ملے وہ کرپ ترین حکمران ثابت ہوا نا اہل حکمران فوری مصطافی ہوں نو لیگ نے شہزاد اکبر کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا مطالبہ بھی کر دیا اتا تارڈر کا کہنا تھا شہزاد اکبر نے ایسٹ ریکاوری یونٹ میں رہتے ہوئے خود اپنے ایسٹ بنائے تحقیقات ہونی چاہیے اکیلے کرپشن میں ملوث تھے وہی کٹھے کر کے دوبارہ تو یہاں پہ دے دی گئے ہیں خان صاحب کو اب اکیلے خان صاحب کے بس کی یہ بات نہیں ہے کرپشن اور بڑھ گیا سمجھ گیا ہنڈر پرسنٹ بڑھ گیا ہر کس کو پتہ ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو اس کو پیسے دیں گے تو تب کام ہوگا لوگ بھی ہمارے ایسے ہی ہیں لوگ خود اتنی چوریاں کرتے ہیں اتنے دو نمبر ہی ہر بزنس میں دو نمبر ہی ہو رہی ہے انٹرنیشنل رپورٹ ہے اس میں پاکستان کی گورنمنٹ کو بیک فوٹ پر لے کے جانے کے لیے اس طرح کی رپورٹ شاہیہ کی گئی ہے حالانکہ دوسری طرف دیکھیں جائے گرگتی اس گورنمنٹ سے بہت اچھی جا رہی ہے ملک میں کرپشن بڑھنے پر عوام مایوس بدنوانی کے خاتمے کے لیے اصلاحات کو ناغذیر قرار دے دیا ٹرانسپرنس سے انٹرنیشنل کی رپورٹ پر عدی عمل دیا کہ کرپشن رکنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے عوام کو بھی انفرادی طور پر بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانا ہوگی وزیراعظم کے دوست ممتاز مسلم کو نتیہ گلی میں آلی شان فائف سار ہوتیل کا کانٹریکٹ کیسے ملا نانٹی ٹو نیوز حقائق سامنے لے آیا متعدد انکواریاں ہونے کے باوجود ممتاز مسلم کو نتیہ گلی کا کانٹریکٹ دیا گیا ممتاز مسلم سٹیل ملز کے تیرہ کروڑ روپے کے نادہ ہندہ سندھ ہائی کورٹ کا پیسو کی اداگی کا حکم بھی نہیں مانا قاوانین کے مطابق نادہ ہندہ شخص کو ایسا کانٹریکٹ نہیں دیا جا سکتا پی ڈی ایم سربرا مرانا فزر رحمان اور نباس شریف میں ٹیلی فونک رابطہ حکومت سے عوام کو نجات دلانے کے لیے تحریک تیز کرنے پر اتفاق دونوں رہنماؤں نے ملکی سیاسی صورتحال اور پی ڈی ایم کی تحریک پر تبیر مشاورت کی فزر رحمان کا کہنا ہے حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی عوام کو ان سے نجات دلانے کا وقت آ چکا ہے پنجاب حکومت کے لیے بڑا دھچکا لاہور ہائی کورٹ نے ریور راوی پروجیکٹ کو کل ادم قرار دے دیا سیکشن چار کے تحت زمین کا حصول غیر قانونی ہے زرائی زمینوں کا حصول قانونی طریقہ کار کے تحت ہی حاصل کیا جا سکتا ہے ماصر پلین کے بغیر بنائے گئی سکیمز بھی غیر قانونی ہیں عدالت میں منصوبے کے لیے محلیاتی میار ایک ماہ میں قائم کرنے کا حکم دے دیا پی آئی اے ٹیکس واجبات پر ایف بی آر کا ایکشن پی آئی اے کی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی معافی کی درخواست رت کر دی گئی ایف وی آر نے پی آئی اے کے ملک بھر میں تریپن بینک اکاؤنٹس منجمت کر دیے پی آئی اے حکام نے معاملہ ہائی لیول پر اٹھا دیا حکومت پاکستان نے بانڈرز کے ذریعے مہنگا ترین قرضہ حاصل کر لیا ایک ارب ڈالر کے سکوک بانڈز جاری ذراعہ وزارت خزانہ کے مطابق بانڈز بینل اقوامی مارکٹ میں بلند ترین شرعہ منافع سات آشاریہ نو فیصد پر سات سال کے لیے جاری کیے گئے مہنگائی کے بارے میں سوال پوچھنے پر امریکی صدر نے صحافی کو گالیاں دے دی صحافی نے صدر بائیڈن سے پوچھا کیا آپ کو لگتا ہے افراتیزر ایک سیاسی ذمہ داری ہے امریکی صدر نے پہلے صحافی کے سوال کا مزاق کوڑایا پھر گالیاں دے دی پی ایسل سیون کا ملہ سجنے میں دو روز باقی ٹیموں کی بھرپور تیاریاں جاری نیشنل سٹیڈیوم میں آج بھی ٹریننگ کریں گے میگا ایونٹ شروع ہونے سے قبل ہی کرونا کے وار جاری کراچی کنگز کے صدر وسی مکرم اور پشاور ظلمی کے بلے باز حیدر علی کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا پی ایسل سیون کا آغاز ستہ اس جنوری سے ہوگا انگلینڈ کے فوٹبالر مائیکل آن پاکستان آ کر خوش انگلیش فوٹبالر کا کہنا ہے پاکستان کھیلوں سے محبت کرنے والا ملک ہے یہاں فوٹبال کا بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے فوٹبال کے فروغ کے لیے پلان بھی تیار ہے پاکستان میں ہوکی کرکٹ کے علاوہ فوٹبال میں بھی دلچسپی رکھی جاتی ہے اور لیجنڈری ادھکارہ روحی بانو کو بچھڑے تین سال بیٹھ گئے روحی بانو نے پی ٹی وی کے بے شمار سپر ہٹ ڈراموں میں یادکار کردار ادا کیے روحی بانو پرستاروں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گی اور کر بھی رہے ہیں اور اس میں سے بھی پلئیر سامنے آئے ہیں اسی طرح سے جی ایس وی جو ایک پورا روڈ ٹو یوکے کا پلان لے کے آئی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمارا ایز ٹیم کا عامیاب جوان انہیں فسیلیٹیٹ کرنا ان کے ساتھ مل کے پاکستان کے نوجوانوں کو موقع دینا یہ میں سمجھتے خوش آئین بات ہے اگر آج سے پہلے آپ دیکھیں تو پاکستان میں صرف ون ٹائم ایونٹ کیے جاتے تھے اور وہ ایونٹس ہوئے اور اس کے بعد ریزلٹس کیا نکلے کسی کو آج تک کچھ پتا نہیں ہے تو مجھے کم از کم یہ خوشی ہے کہ جی ایس وی اور ان کی پوری ٹیم جیسے میں نے میڈیا کے سامنے پہلے رکھا کہ جی ایس وی اور کامیاب جوان ہم مل کر دس ریجنز میں پاکستان کے ٹیلنٹ ہنڈ ڈرائیو کر رہے ہیں اسلام آباد میں سترہ جنوری کو ہوا پھر ازاد جمع کشمیر میں گئے مزفر آباد گئے پشاور گئے سیال کورٹ فیصل آباد ملتان لاہور کراچی کوئٹا تو بنیادی مقصد جو یہ ڈرائیو تھی جی ایس وی کی طرف سے اس کا مقصد تھا کہ ہر وینیو سے پانچ سے دس بچے پک کیے جائیں اور فائنلی یہ سو بچے فیبری کے پہلے ویک میں کراچی میں ان کا بقیدہ ٹرائل کیا جائے گا اور اس میں سے یو ایف آ سرٹی فائیڈ کوچیز آئے ہوئے ہیں پاکستان میں اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی سے اور محنت سے گلوبل ساکر وینچر والے پاکستان میں کام کر رہے ہیں کہ وہ ان بچوں کو پک کریں گے اور ان سو میں سے بیس بچے پھر یہ باہر لے کے جائیں گے آئرلینڈ جو کہ ان کا کانٹریک ہوا ہے سین پیٹرک کلپ سے جہاں یہ پاکستان کے بیس جو فیوچر فل بار سٹار ہو سکتے ہیں وہاں جا کر ٹریننگ لیں گے اور سب سے بڑی بات ہے مجھے امید ہے تین تین ماہ کی یہ ٹریننگ ہے تین ماہ کی پاکستان میں ہوگی تین ماہ کی ماہ ہوگی اور پھر یہی بچے جو ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو مختلف کلاپس میں بھی کھیلتے نظر آ سکتے ہیں جو بات ہم کر رہے ہیں ایک تو ہر بچے پہ تقریباً پانچ ہزار پاؤنڈ جو پاکستانی بارہ سے تیرہ لاکھ روپے بنتے ہیں وہ حرش آئے گا لیکن جو بات میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں سپورٹس کو اکانومی کا درجہ دینا یہ انشاءاللہ ہمارا مشن ہے سپورٹس کو اکانومی کا دیکھیں گے